دیکھئے بھارت ایٹ نائن کابیندر چوہان کے ساتھ یہاں پر بھی یوہہ کیوں پریشان ہے یہاں پر یوہہ اس لئے پریشان ہے کیونکہ کئی ایسے یوہہ ہیں جو وہاں فز گئے ہیں میڈیکل کالیج وہاں پر ایسے ہیں جو بھارت کی تلنا میں وہاں پر کم فیس لیتے ہیں تو اس کے چکر میں کئی بھارتی ہیں وہاں پر میڈیکل کی پڑھائی کرنے جاتے ہیں ایمی بیس کرنے جاتے ہیں اور وہی چھاتر آج کی تاریخ میں فسے ہوئے کافی بھاری سنکھیا میں ایسے میں بھارت سرکار کی اور سے لگا تاریخ ایویکویشن کا پروگرام چلایا جا رہا ہے جس کے جریعے بھارتی چھاتروں کو واپس لائے جا رہا ہے اس کو لے کر کچھ چھاتر خوش ہے تو کچھ چھاتر ناراض ہے لیکن جو آس پاس آپ کو تصویریں دکھ رہی ہیں یہ تصویریں وہ ہیں جو دکھا رہی ہیں کہ کس طریقے سے روس حملہ کر رہا ہے کس طریقے سے رشیہ حملہ کر رہا ہے اور یہ تصویریں جو آپ کو آس پاس دکھ رہی ہیں یہ اوکرین پر ہوتے حملے کی تصویریں ہیں لیکن یہ تصویریں انٹرنیشنل لیول پر اور صبح سے رات تک ٹی وی پر آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کو لے کر جو چرچہ ہے وہ سب ہو چکا ہے لیکن ہم دراصل بھارت میں ہیں اس لئے بھارت کی یوواؤں کی پریشانیوں کو دکھاتی تین تصویروں کا ذکر کریں گے وہ تین تصویریں ہم آپ کو دکھائیں گے جن تین تصویروں میں آپ دیکھیں گے کیا ہے تو یہ تین تصویریں ہیں راجستان کے چھاتر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دراصل راجستان کے ریٹ والے چھاتر ہے جو لگاتار بانگ کر رہے ہیں کہ ریٹ لیول ٹو کی بہالی کی جائے ریٹ لیول ٹو کا ایکزام ہوا تھا ایکزام کے بعد اس میں گڑھ بڑ جھالا ملا پایا گیا ایسی ساری خبریں آئیں خبروں کے بعد سرکار نے ریٹ لیول ٹو کا جو ایکزام تھا جو بھرتی پرکریہ ہونی تھی ریکروٹمنٹ کا پروسس ہونا تھا اس کو کینسل کر دیا پوری طریقے سے ختم کر دیا اب جو چھاترس میں پاس ہوئے تھے جو ٹوپرز تھے جو ابھیرتی ٹوپ کرے تھے اب وہ لگاتار لگاتار سوال کر رہے ہیں اور لگاتار بہالی کی مانگ کر رہے ہیں حالانکہ ایلون کا بھی ایلون کا جو کٹ آف آیا اس کو لے کر بھی کافی سوال کھڑے ہو گئے ہیں تو کچھ لوگ ہیں جو اس کو بھی رد کرنے کی مانگ کر رہے ہیں تو ادھر رد کرنے کی مانگ کر رہے ہیں ادھر بہالی کی مانگ کر رہے ہیں اور لگاتار بھارت ایٹ نائن کے ذریعہ ہم بھی لگاتار اس بات کو رکھتے رہیں اور اٹھاتے رہیں لیکن آج ایک خوشی کا دن ہے اس خوشی کے دن کو بھی آپ کو دکھاؤں گا اس لیے کیونکہ ایک اور آپ کو باجو میں کھڑکی دکھ رہی ہے جس میں لکھا ہے یوکرین میں بھارتی اچھات تو یہ وہ بھارتی چھاتر ہیں یہ وہ بھارتی یو آں ہیں جو دراصل آج پریشان ہیں اور لگاتار سرکار سے اپنی بات رکھ رہے ہیں اپنی مانگ رکھ رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی ان کا ان کا ایویکویشن ہو ان کے پریجن بھی جو بھارت میں ہے وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہے تو لگاتار ان کے ایویکویشن کی بھی بات چل رہے ہیں جب تک ایک آخری بھارتی بھی یوکرین سے واپس نہیں لائے جا سکتا تب تک یہ لگاتار مانگ یوں ہی اٹھاتے رہیں گے کیونکہ ایک ایک بھارتی کی جان بہت قیمتی ہے تیسری جو آپ ونڈو دیکھ رہے ہیں اس میں ویٹنری چھاتروں کی لڑائی یہ لکھا ہوا ہے آج کا کارکرم دراصل بس اس لیے ہے یہ دکھانے کے لیے کہ لڑائی کتنی بھی بھیشڑ کیوں نہ ہو لڑائی کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو لیکن اسے بھی جیتا جا سکتا ہے یہ تیسری تیسری جو آپ کھڑکی دیکھ رہے ہیں تیسری جو آپ کھڑکی دیکھ رہے ہیں یہاں پر ویٹنری چھاتروں کی لڑائی اور لڑائی کے بعد دراصل ہوا کیا تو یہ آپ سوچئے گا تو آپ سوچیں گے اس سے پہلے ہی میں آپ کو کچھ تصویروں کے اور لے جاؤں گا تصویروں کے اور لے جاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ تین تصویریں میں نے آپ کو دکھا یہ ایک تصویر وہ تھی جہاں پر ریٹ کے بھیارتی ابھی بھی لڑائی لڑ رہے ہیں ابھی بھی آج کی تاریخ تک یہ جو سمیہ ہو رہا ہے 9 بچ کے 7 منٹ اس وقت تک بھی ریٹ کے جو بھیارتی ہیں وہ لڑائی لڑ رہے ہیں اور لڑائی بہت دھیشڑ ہیں L2 کو بحالی کی مانگ ہے تو اس کے ساتھ ہی دوسری جو تصویر تھی وہ یوکرین کے شاتروں تھی یوکرین کے شاتروں سے لگاتار ہماری بات چل رہے ہیں جو بھارتی چھاتر یوکرین میں فسے ہوئے ہیں ان سے ہم نے لگاتار لائی بھی بات کی لائی بھی سمپرگ بھی کیا لگاتار ہم ان کی باتوں کو اٹھاتے رہے اور لگاتار ہم ادھیکاریوں کو بھی دباؤ بناتے رہے کہ جلدی لائی ہے یہ ہمارے بھارتی چھاتر ہیں لیکن تیسری تصویر ایک اور تھی جس کو بھی آپ نے دیکھا وہ تیسری تصویر دراصل تھی ویٹنری چھاتر جو کی سٹائپنڈ دراصل میں نے ایک بہت پہلے بات کہی تھی اور کیا کہی تھی وہ بھی آپ کو سناوں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں اس ویڈیو میں دیکھئے کہ ریٹ کیا بھیارتی بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور یہ ویٹنری والے بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس ویڈیو کو دیکھئے ہیڈیو کو دیکھئے ہماری مانگے ہماری مانگے ہماری مانگے تو یہ پروٹیسٹ کی ویڈیو ہے ایک طرف پروٹیسٹ ہو رہا تھا جہاں پر ریٹ کیا بھیارتی پروٹیسٹ کر رہے تھے دوسری طرف پروٹیسٹ کر رہے تھے ویٹنری دونوں کی لڑائی بہت بھیشڑ ہے دونوں کی لڑائی دراصل سیدھے سیدھے سرکار سے ہے لیکن میں ریٹ کیا اپنے ابھیارتیوں سے ساتھیوں سے لگاتا ہے اس بات کو کہتا رہا ہوں کہ آپ لڑائی لڑتے رہیے جیت ضرور ملے گی کیونکہ ستھیں پریشان ہو سکتا ہے پراجت نہیں اور ایسا ہی ایک ادھارت آج میں دے رہا ہوں لیکن میں نے آپ کو جو تصویریں دکھائیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویٹنری جو چھات رہے ویٹنری جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی سٹائپنٹ کو بڑھانے کی بات کر رہے تھے کیونکہ ان کا سٹائپنٹ مہن سالے تین ہزار روپے تھا تو راجستان کے ویٹنری ڈاکٹرز نے ایک بڑی لڑائی لڑی بڑی لڑائی اور اپنے بلبوتے پر لڑی اور آج خوشی کی بات بھی ہے اس کو بھی ڈسکلوز کروں گا لیکن اس سے پہلے یہ بھی دیکھئے کہ ہم ان کے ساتھ تھے اور ان کے ساتھ تھے یہ اس لئے بول رہا ہوں کہ جب ہم ان کے ساتھ تھے ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے اور آج وہ جیتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک پرانا اپنا کارکرم کا ایک کلپ دکھانا چاہوں گا جب میں نے دکھا رہا تھا کہ آپ جیت سکتے ہیں یہ بات تھی ویٹنری ڈاکٹرز کے لیے اس ویڈیو کو چلائیے گا ساتھ یہ ملیموم ویج کی بات ہوئے اور ایک ویٹنری ڈاکٹر ایک پشو کا ڈاکٹر ایک دیجوانوں کا ڈاکٹر اس کا ویج کیا ہے ایک انٹرن کو کیا ملتا ہے وہ پورے دن محنت کرتا ہے پورے دن کام کرتا ہے اس کو کیا ملتا ہے اس کے دیہاری ہے میں نے اس لیے کہا ہے یہ سٹائپینڈ ورسز مجدوری ہے why you call it stipend you should shamelessly call it مجدوری and give it to them سرکاروں کو تھوڑا سمجھنا چاہیے کہ آپ ڈاکٹرز پر فول برساتے ہیں آپ ڈاکٹرز کو لے کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں آپ ڈاکٹرز کو لے کے ٹویٹ کرتے ہیں آپ ڈاکٹرز دے پر بڑی بڑی کہانیاں دیتے ہیں آپ ڈاکٹرز دے پر شاعر ہی لکھتے ہیں کیونکہ انسانوں کے ڈاکٹر ہے بے جوانوں کے ڈاکٹر تو ڈاکٹر ہے ہی نہیں وہ تو they are puppets they are robots میں آپ کوئی بات بتاؤ they are not puppets they are not robots وہ بھی ڈاکٹرز وہ بھی بے جوانوں کے ڈاکٹر ہے وہ بھی کام کرتے ہیں پورے دن کام کرتے ہیں اس کے بعد بھی یہ سب انکہ دیکھنا پڑا تو 21 جولائی 2021 کا ویڈیو تھا مطلب لڑائی کتنی لمبی رہی ہے اور اس وقت بھی ہم لگاتا جب یہ جو سٹوڈنٹس ہیں veterinary doctors جب یہ سٹائپنڈ کے لیے لڑائی لڑ رہے تھے تو ہم ان کے ساتھ تھے اور آج ان کی لڑائی کا result یہ آیا ہے کہ ان کو جیت ملی ہے جیت ایسے ملی ہے کہ ان کا سٹائپنڈ بڑھا دیا گیا ہے اور دھرم کماوت صاحب جو لگاتار میرے سمپرک میں تھے میرے سمپرک میں بنے رہے آج دھرم کماوت صاحب نے ایک ویڈیو بھیجا ہے میری ان سے بات ہوئی اور انہوں نے ایک ویڈیو بھیجا ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں کیونکہ ایک لمبی لڑائی اور لمبی لڑائی کو جیتا ہے تو سیلیبریشن بنتا ہے لیکن دھرم کماوت صاحب ان کی پوری ٹیم کو اور ویٹنری ڈاکٹرز جتنے بھی ہیں جو انٹرنز ہیں ان سب ہی کو بہت بہت شب کامنا ہے یہ آپ کی جیت ہے اور آپ کی جیت پر آپ کو بہت 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 بھدائی ہے سب سے پہلے میری طرف سے لیکن دھرم کماوت صاحب نے ایک ویڈیو بھیجا ہے اس کو بھی ضرور چلائیں گے اور دکھائیں گے آپ کو کہ دھرم کماوت صاحب نے جو بڑی لڑائی لڑی اور جو جیت ہاسی تھی ہے اس کے بعد خوشی کیا ہو ویڈیو سا آج راجستان پسو جی کے ساتھ پسو ویگیان ویس ویتیالے بی کانیر کے ویبین مہا ویتیالوں میں بڑھنے والے انٹرنز ساتھ رہو پہ لیے ایک بہت بڑی خوشکبری ایسو بیلو سرکارٹنٹی ہے آج ہم دو ساتھ سے سنگرس رتھ ہے کہ انٹرنزیپ کا اسٹائپن میڈکل سمان کیا جائے اسی گوشنا کو آج ویڈیو سبا میں راجستان کے مکنے منتری اصو کہلو جیت دیا ہے آج ہم دو سرکارٹنٹی بڑھنے والے چودہ ہزار روپے کر دیا گیا ہے اس کی گوشنا ویڈیو سبا میں کیے اس کے لیے ہمارے سیو کھڑنے والے ویڈیو ساتھوں کا ہمارا بہت بہت دنے وال ویڈیو سوی تیلے پرسا سکتا بہت دنے والے آج ہولی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود دھرم کممات صاحب کے چہرے پر اتنے رنگ لگے ہوئے ہیں یہ رنگ دراصل جیت کے رکھتے ہیں بہت لمبی لڑا ہی لڑی اور اس کے لیے بہت شب کامناہ میں دیتا ہوں دھرم کممات صاحب کو اور بہت کانگریچولیٹ بھی کرتا ہوں ان کو کیوں نہیں ہوں اتنی لمبی لڑائی اتنی بڑی لڑائی لڑی اور آج اس کا پرنام ان کو ملا آج ان کی جیت ہوئی ہے سبھی کو جنہوں نے بھی اس لڑائی میں ان کا ساتھ دیا جو لوگ ان کے ساتھ تھے اور جو لوگ اس لڑائی کو لڑ رہے تھے آج ان کو اس کا فل ملا ہے یہ بات میں اس لئے بار بار کہہ رہا ہوں کہ لڑائی کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو آپ کے اگینسٹ میں کوئی بھی کیوں نہ ہو لیکن آپ اس کو جیت سکتے ہیں اور کئی بار کئی بار سرکاروں کو چھکنا پڑا ہے آج دھرم کباوت صاحب اور ان کی ٹیم نے سرکار کو چھکا دیا اور ان کا سٹائپنڈ بڑھانا ہی پڑا ایسے ہی بار بار میں ریٹ کے اپنے بحرطیوں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ ست کے ساتھ ہیں تو آپ کچھ سمیے کے لیے پریشان ہو سکتے ہیں لیکن جیت ضرور ہو ستے کبھی بھی پراجت نہیں ہو سکتا ستے پریشان ہو سکتا ہے پراجت نہیں ہو سکتا لیکن یہ خوشی کی جو تصویرے دھرم کباوت صاحب کے آج چہرے پر ہیں یہ دراصل آج سے آپ 6-7-8 مہینے پہلے جب میں لگاتار کارکرم کر رہا تھا تب آپ دیکھتے تو کتنا پریشان تھے ان کے بھاو بھنگیما میں وہ کتنا پریشان نظر آتے تھے لیکن آج جیت کی خوشی میں خوش ہے تو ایسا ہی اب آج کے اگر میں سمیہ کی بات کروں تو ریٹ کے جو ابھیرتی ہے وہ کس قدر دکھی ہے تو ایک طرف جو خوشی کی تصویرے ہیں وہ دراصل اس کے لئے ہیں کیونکہ ایک وقت پر یہ بھی کافی پریشان تھے لیکن آج جو پریشان ہے ان کی آواز بھی بننا بہت ضرور ہے تو ریٹ کے یہ ابھیرتی ایک مہلہ ہے اور یہ سیرے طور پر پرینکا گاندھی جی اور پرینکا گاندھی جی سے جھوڑے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی پارٹی کے جتنے بھی پروکتہ ہیں مہلہ پروکتہ ہیں ان سب کے لئے ہیں کہ آپ پتہ پردیش میں لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں ان کا نعرہ بلند کر رہی ہیں لیکن راجستان میں جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں لڑکی کس طرح سے رو رہی ہے اور کس طرح سے روتی ہوئے یہ تصویر ہے اور اگر آپ اس کو دیکھ رہی ہیں تو آپ کو جل سے جل اس میں کوئی نیڑنے لینا ہی ہوتا ہے آپ اس کو ایوائیڈ نہیں کر سکتے آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں یہ ریٹ کی ابھیارتی ہے جو لگاتار L2 بھرتی کی بہالی کی مان کر رہی ہیں آپ ان سے ملیئے ان کی جو سمسیا ہے اس کو سنیئے اور سمسیا کا ندان کریئے by any means لیکن روتے ہوئے اس طرح سے آپ بیٹیوں کو چھوڑ نہیں سکتے نہ میں چھوڑنے دوں گا آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گھر سے نکلتے ہیں تو بھی کیا سوچا تھا کیا ہوگی ہے کن ہم کی کھٹو پھائی ہماری بھی کھٹو پھائی ہمارے گر میں جب خوشیاں ہوتی وہاں پہ بچوں کے لئے ہوتا ہے تو یہ بیٹی رو رہی ہے یہ راجستان میں بیٹی رو رہی ہے جو دراصل ریٹ L2 بھرتی کی بہالی کی بانگ کر رہی ہے پینکا گاندھی جی جو اتر پردیش پہ لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں کہ آواز بار بار بلند کر رہے ہیں ان کو ایک بار راجستان جہاں پر دراصل ان کی سرکار ہے وہاں بھی گھوم کے آنا چاہیے اور اس بیٹی کی جو رو رہی ہے اس کی بات کو سننا چاہیے اور جو بھی اس کا جو بھی جس طریقے سے بھی اس کا ندان ہو سکتا ہو اس سمسیہ کو سول کرنا بہت آوشن اور بہت ضروری بھی ہے لیکن اب میں واپس اپنے مدد پر آتا ہوں کہ یوہ دراصل اتنا پریشان ہے کہ یوہ بھارت میں ہر طرف ہر طرف لڑائی ہے اور آج سے نہیں ہے یہ اتحاس میں بھی نہیں ہے کہ یوہ جب بھڑکا ہے تو سیاست سب کنارے لگا دیے گئے پوری سیاستیں بھنگ ہو چکی راجتک پارٹیاں ایر والو ہو چکی راجتک پارٹیاں بنی ہے بکائے گا تو سٹوڈنٹ جب پروٹیسٹ کرتے ہیں تو کیا کچھ ہو سکتا ہے لیکن آج کی تصویر یہ ہے جروری آپ کو دیکھ رہی ہوگی اور یہ تصویر میں اس لئے دکھا رہا ہوں محض کہ جو بھی سرکار کے لوگ اس کو دیکھیں یا دھکاری دیکھیں وہ سوچیں کہ یوہوں کو آکھر ہون کیوں کرنا پتا تصویر دیکھیں اس کے بعد منتر پتھانتی کریں گے کھڑے ہو کر کے وہ گھی کا سارا کا سارا جتنا بھی بچا ہوا ہے وہ ایک ساتھ کرنا ایک بار گائت کے مطور پلے ایک بار گائت کے مطور پلے ایک بار گائت کے مطور پلے ایک بار اور اپن کریں گے آپ کی سے یوہا ہون کیوں کر رہے ہیں یہ دراصل سرکار کے لوگوں کو ادھیکاریوں کو ان سے جڑے جو بھی لوگ ہیں ان کو اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ اس کارکرم کو دیکھ رہے ہیں اگر آپ اس کارکرم کو لائب دیکھ رہے ہیں تو تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس کارکرم کو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں یا فیس بک پر دیکھ رہے ہیں اور کسی اپلیکیشن پر دیکھ رہے ہیں تو اس کو آگے بڑھائیے اور آگے بڑھا ایک طرف اگر ویٹنری ڈاکٹرز لڑائی لڑتے رہے اور ان کو جیت ملی ہے تو اگر یہ جیت پہلے مل گئی ہوتی تو ان کو اتنا زیادہ سندھرش نہیں کرنا پڑتا تو سرکاریں رکھتی ہیں جھکتی ہیں لیکن سمیہ زیادہ لیتی ہیں تو سمیہ زیادہ نہ لیں اس لئے ہم بیچ میں آتے ہیں ہم کو بیچ میں آنا پڑتا ہے اور ایک اور تصویر ہے آج کل یوکرین کو لے کر کافی یوکرین سے جو بھارتی چھاتھوں کو لائی جا رہا ہے اس کو لے کر کافی بوال مچانے کی کوشش کی جاری ہے اس کو بھی پولٹیسائز کرنے کی ممکن کوشش کی جاری ہے یہ دیکھیں ایک چیز کو سمجھیں جیسے بھارت ہے ایسے ہی یوکرین ہے مطلق دونوں دیش اب دونوں دیشوں میں اگر اسٹوڈنٹ یہاں سے پڑھنے گیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی بورڈر پر ہی پڑھ رہا جو بہت ایزلی دوسری کنٹری میں جا سکے مثلا رومانیہ میں جا سکے کہیں بھی جا سکے اور وہاں سے اس کو ایویکیویٹ کر کر لائی جا سکے تو آپ کو دو چیزیں سمجھ دی ہیں کہ جو چھاتر جو لوگ بورڈرز کے پاس ہے جو یوکرین کے بورڈرز کے پاس ہے وہ لوگ آسانی سے بورڈر کو پار کر رہے ہیں اور بورڈرز کو جو پار کر رہے ہیں ان کو بھارتی ہے جو بیمان ہے ان کو ایویکیویٹ کر رہا ہے کیونکہ ایئر سپیس جو یوکرین کے اندر ہے وہ دراصل ابھی یودھ کی وجہ سے بند ہے تو یہ سمپل سی چیز ہے اور چھاتریں بہت زیادہ کچھ پریشان ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ وہ یوکرین کے کہیں بیچ میں ہے اور ان کو بورڈرز پر تک آنا بہت مشکل ہے کیونکہ وہ دیش دراصل یودھ میں ہے بھی تو باہر رکلنا کہیں سے کہیں جانا ڈرائیول کرنا it is very difficult تو یہ سمسیہ خاص رہے ہیں تو اس سمسیہ کو شانتی سے شانتی سے بھارت سرکار سے آپ صرف کہتے رہیے ان پر دباؤ بنائیے ان کو میسیجز کریے ٹویٹ کریے کہ آپ جلدی سے جلدی ایویکویٹ کریے لیکن کچھ لوگ اس کو نگٹیو لیے نگٹیو لی اس کو چلا رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو رہا ہے کسی کا ایویکریشن نہیں ہو رہا ہے سب پریشان ہے بھارتی چھاتری یہ ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں یہ سب کرنے کی ابھی ضرورت نہیں ہے ابھی ضرورت نہیں ہے اور بھارتے سرکار نے ایڈوائزری جاری کی تھی ایڈوائزری جاری کرنے کے بعد بھی اگر کافی چھاتری اس کو اگر سیریسٹری نہیں لے رہے تھے تو یہ گلتی ہے اور یہ بحض اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے نئی عمر کے ہے لیکن دھیان نہیں رکھا گیا اس کو اتنا سیریسٹری نہیں لیا گیا اور سیریسٹری نہ لینا اتنی بڑی مسیوت بن سکتا ہے اس کو آپ دیکھئے کہ جب ایڈوائزری جاری ہوئی تھی تب کچھ چھاتری جو بلوک کرتے ہیں بلوک کرتے ہیں اور نام تومر صاحب ہے سورپ تومر ہے یہ بلوک بناتے ہیں انہی کے بلوک کا یہ انش ہے اور جب انہوں نے بلوک شوٹ کیا تھا تب انہوں نے اس کلپ کو بنایا تھا اب یہ کلپ چرچہ میں ہے اور یہ کا چینل بھی چرچہ میں ہے لیکن اس وقت یہ بلکل سیریسٹ نہیں تھی اس پہ اس ویڈیو کو دکھانا چاہوں گا کہ سیریسٹ ہونا ضروری ہے اگر سرکار ایڈوائزری جاری کر رہی ہے تو آپ کو سیریسٹ ہونا تھا بہت زیادہ ہائی ہو گئے لیکن پھر بھی اس ویڈیو کو آپ کو دیکھنا ضروری ہے کہ آج کل یوٹ کو ان چیزوں پر بھی دھیان دینا چاہیے کہ ایڈوائزری اس کو سیریسٹ نہیں لینا چاہیے یہ ویڈیو دکھائیے گا سولہ فیوری کا یہ ویڈیو کا ویڈیو چلائیے جا کے سو جانا کچھ نہیں ہونا اور کیا نام وہ نے لگا تھا رشیا نے واپس لے لیا ٹینکس اس کا بارے میں کچھ سب بکو آس ہے کچھ نہیں ہے میڈیا کہہ رہے ہیں میں تو اپنی ٹی آر پی بڑھاؤں گا آج یہ بس بڑھانی ہے یہ ہمیں مسائی تو کوئی نیوز ملی ہے ملتی تو ہے نیا ملی ہے اسی کوئی کھینچ لیتے ہیں بس یہی سب چل رہا ہے پتہ تو ہے یہ تھا کچھ بھی نہیں ہے بس بہی تھا کہ پیرنٹس بھی زیادہ پانک ہو گئے تھے کوئی بھی ہو گا آج آج چھتی 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 بگو 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 دبائے دبائے دکھو 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 کچھ دکھو پڑنے والن bater sms تو سر کی سنی titled سر باز ہوئی جیpan نہیں وایا نہیں وایا مطور رجیشنز آپوrum راہ کرتے ہیں بوت زیادہ برط ٹی نیو پایا کریں گا تو ٹینです میرے بنے ہو insult ٹینکس ہاں ٹین گا بلا رسول ۭل سیٹ پہ ہے ہمارے نے پوتین ہمارے پوتے نشے سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہاں پہ ہمیں نیوز آ رہی ہے کہ رشیا انویڈ کر جائے گا آج رات کو نو بجے دس بجے ایک بجے اور 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 انویسٹر تو یہ ویڈیو دکھانے کا محض اتنا سا مطلب تھا کہ کبھی کبھی آپ کو کچھ چیز پر سیریسلی لینا چاہیں اس پہ کہا گیا کہ میڈیا کھاما کھام میں بنا رہا ہے میڈیا تب ہی بنا رہا ہے جب اس کی آہٹ لگتی ہے تو میڈیا آپ کو دکھا رہا ہے آپ کو ستر کر رہا ہے آپ کو alert کر رہا ہے آپ کو alert رہنا چاہے اس وقت اور کبھی کبھی مزاک نہیں ہونے چاہے یہ وہ مزاک کبھی کبھی بہت زیادہ سیریسلی آپ کے لائف کو ایمپیکٹ کر جاتے ہیں بھارت میں ایویکویشن چل رہا ہے اس ایویکویشن سے ایک ویڈیو میرے پاس آیا ہے اس ویڈیو کو آپ دیکھئے کی کس طریقے سے بھارت میں بھارتی چھاتروں کو یکرین سے ایک ویڈ کیا جا رہا ہے اور وہ لوگ کیا کچھ کہا رہے ہیں اس ویڈیو کو چلائی گا سکتا ہے موسیقی 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 پہلے باہرپ لانا ہے پھر ہم کو آگے اور تب اس پر اور جاتا پہلال آج تین تصفیریں تین ہی ہوا اور آج تین ہی ہوا کہانیاں کو چنائیں لے کلے بار پھر آپ نے ہوا خاطر ہوگا اور آپ سے انہی مدھو پھر بات کلے با چرچا کریں ہر ایک تائم کا کین پہ بلاہاں جان شکر دیکھئے بھارت ایٹ نائن کابیندر چوہان کے ساتھ